انصاف کے لیے لوگوں کا غصہ ساپی آسمان پر ہے لوگ آروپیوں کے لیے سکس سکس سزا کی مانگ کر رہے ہیں اسی کو لے کر کرنال میں ویڈوائر کو مہا پنچائت بھی ہوئی آخر کیا ہوا پنچائت میں کب ملے گا جش کو انصاف آپیں ریپورٹ دیکھئے جش ہتیا کان کو لے کر کرنال کے گاؤں کمالپور روڈان میں ایک مہا پنچائت ہوئی جس کے بعد کمیٹی کے سدسیوں نے کرنال کے ایس پی گنگارام پونیا سے ملاقات کر ہتیا کان کی نشپکش جانچ کی مانگ کی ایس پی نے کمیٹی سے دس دن کا سمیہ مانگا ہے ایس پی کے آشواسن کے بعد کمیٹی کے سدس سے سنتوشت دکھائی دیئے وہیں پولیس بھی باریکی سے ماملے کی جانچ کر رہی ہے بے ادھر پنچائت تھی پنچائت کے بعد کچھ لوگ پنچائت کے دوارہ چونے ہوئے تھے یہاں ایس پی صاحب سے ملے کچھ پریوار کے کچھ پوائنٹ تھے وہ کلیر ہو رہا ہے ایس پی صاحب سے بیٹھ کر کے پوری جہاں جہاں ڈاؤڈ تھا انہوں نے بتایا اس کی بارے میں اور وہ کلیر ہے وہیں کمیٹی کے سدسیوں نے بتایا کہ پنچائت کے بعد کچھ لوگ ایس پی صاحب سے ملے پریوار کے کچھ پوائنٹ تھے جو کلیر نہیں ہوئے تھے وہ اب کلیر ہیں ایس پی سے ملنے کے بعد ہم سنتوشت ہیں اور دو تین دن میں جو کاروائی ہوگی اس میں سب اسپشت کر دیا جائے گا ایس پی گنگرام پونیا نے بتایا کہ تھانہ اندری میں پانچ اپریل کو کیس درج کیا گیا تھا 9 اپریل کو آر اوپی چاچی انجلی کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد 13 اپریل کو دو اور آر اوپی محلاؤں کو گرفتار کیا گیا جنہیں کورٹ میں پیش کرنے کے بعد ایک دن کی ریمانٹ پر لیا گیا ہے یہ ہمارے تھانہ اندری میں پانچ اپریل کو مقدمہ درج ہویا تھا ای پی سی کی دھارہ 365 اس کے بعد میں پولیس نے جانس شروع کی تھی اور دنہ 9 اپریل 2022 کو ایک آر اوپی انجلی کو گریشت کیا تھا اس کے بعد میں ہم نے تین دن کا پولیس ریمانٹ بھی حاصل کیا اور کل 13 اپریل کو ہم نے دو اور آر اوپی جس میں ایک دنوانتی اور ایک سورندے کو ریشت کیا تھا جس کو آج مان نیجائل میں پیش کیا جارہا ہے جش ہتیاکان سامنے آنے کے بعد سے آر اوپیوں کو کڑی سزا دینے کی مانگ کی جا رہی ہے ماملے میں تین آر اوپیوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور پولیس اس کیس کو سلجھانے میں لگی ہے بہرحال دیکھنا ہوگا کہ اس ہتیاکان کی گتھی کب سلجھتی ہے اور کب جش کو نیائے ملتا ہے کرنال سے جنتہ ٹی وی کے لئے کمرجیت ورک کی ریپورٹ